اسلام علیکم ویورز خل جانی تھی تو اس کے بعد تو بلکل ویکنسی نہیں تھی کہ ہم کہیں باہر آنٹو سٹی نکل سکتے سو تیہ یہ پایا کہ جی اگر نکل ہیں تو ابھی یہ اسی وقت کا ٹائم ہے تو صبح فجر کے ٹائم کے بعد ہم نے نکل پڑنا ہے تو تیہ یہ پایا کہ ہم نے جانا ہے سویڈزر لینڈ ایکچولی پرسنلی مجھے سویڈزر لینڈ بہت پسند ہے وہاں کے ویلیج وہاں کا ویتر بٹ اس ٹائم پوسیبل نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کرتے کوئی ٹکٹ کا پلان کرتے کوئی سارا پروسیجر بہت لمبا جوڑا تھا سو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم جائیں گے اپنے پاکستان کے سویڈزر لینڈ میں بھئی وہاں جانا تو بہت آسان ہے اور بلکل تھوڑے ٹائم میں نہ ویزے کی ضرورت نہ ٹکٹ کی ضرورت نہ کچھ اور سو ہم نے آواز لگا دی کہ فجر سے پہلے اپنی تیاری کر لیں اور فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہماری روانگی ہے سو سب نے اپنی جو ٹیمپریچر کے مطابق اپنے کپڑے رکھ لیے اور ہم چل پڑے لیں جی اب ہم یہ چناب کو کروس کر رہے ہیں چناب ہمارا کروس ہو گیا دیکھا افسوس ہوا اس کو دیکھے کہ اس کا پانی سارک خوش پو چکا ہے پھر چناب اللہ کے حوالے کر کے ہم آگے چل پڑے جیسے جیسے ہم آگے کو جا رہے تھے موسم خوشگوار سے خوشگوار ہی ہوتا جا رہا تھا اور ساتھ میں ہلکل کی بندہ بندی شروع ہو گئی اب یہ پہاڑی سلسلے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور موسم بھی بہت پیارا تھا لانگ ڈرائیو پہ تھے بہت اچھا ہمارا سفر گزر رہا تھا یہ دیکھیں روڈ کا بھی سینہ اپنا ہی دلکش نظارہ دے رہے خیر یہاں سے ہوتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا سٹے لینا تھا کیونکہ سب کو تھوڑا سا ہلکا پھل کا فریش ہونا تھا تو یہاں ہم اسلام آباد ابھی ہمارا کافی ٹائم ہے ابھی اسلام آباد آنے میں تو یہ اس سے پہلے ایک ہمارا ریسٹ ایریا ہے وہاں پہ ہم سب نے تھوڑا سا تقریباً ہم نے آدھا گھنٹا سٹے کیا یہاں پہ بلکہ شاید بیس منٹی کر کے تو چائے پانی لے کے یہاں سے ہم پھر چل نکلیں اور جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے خوبصورت سین دیکھیں کتنے پیارے سین ہمیں دیکھنے کو ملے یہاں سے بھی کراس کیا تو جیسے جیسے ہم گزرے تھے موسم کمال کا ہوتا جا رہا تھا پھر جی ہم یہاں پہ پہنچ گے اسلام آباد اور پشاور کا یہ جو ٹول پلازا اس کو کہیں گے یا کیا کہتے چیک پوست شاید دونوں میں سے ایک وڑی جو بھی استعمالت آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دیکھتے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو کراس کیا اور کیونکہ ہمارا ای ٹیک لگا ہوا ہے تو وہاں سے ہماری پیمنٹ ہو گئی اور ہم گزر گئے سیلن جی یہ کراس کر کے آگے سے ہم ہم نے سوچا کہ جو بھی پیٹرول پاں پانا ہے وہاں سے اپنے پیٹرول جو روڑلوانا ہے سو یہاں پہ ہم نے پیٹرول دلوایا اور ہم نے اپنی سکرین کو سکرین کا جو گلاس تھا اس کو بھی ساپ کروا لیا کیونکہ کامپی سوڑا سے ڈرٹی ہو چکا ہوا تھا یہاں سے چل کے ہم فری ہو کے پھر ہم نکل پڑے اور جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے ہیں تو وہ جی سینریو ہی چینج ہو گیا پہاڑی سلسلے خوبصورت سے خوبصورت ہو رہے تھے اور ویدر امیزن ایسی جگہ پہ آکے اور ایسے موسم میں آکے تو جو ٹینشن ہو بھی تو بندہ ٹینشن فری ہو جاتا خیر موسم کو انجوائے ہم کر رہے ہیں اور ہمارا جو دیسٹینیشن ہے وہ ہے مالم جببہ ابھی بس تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ آنا ہے سوات موٹر وی ٹرنل آ جانی ہے اس کو کروز کریں گے لیں جی اب یہ آگئی ہے سوات موٹر وی ٹرنل آگئی ہے یہ بھی تین پوشنز میں آئی تینک سو ہے یعنی کہ اس کے تین پوشن ہے ایک دفعہ کروز کریں گے پھر اوپن ایری آئے گا پھر یہ ٹرنل آتی ہے اور یہ بھی ہمیں اس کو کروز کرنے کا بہت ایک ایک اچھا سا ہوا کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے اس کو بہت انجوائے کیا اس ٹرنل کو یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے اور بارش تھی کہ وہ اپنے اس وقت اس ٹائم میں ذرا تھوڑی تیز بھی ہو چکی بھی ہے بارش یہ ٹرنل دوبارہ آ گئی ہے اب اس کو پھر ہم کروز کریں گے اور ایک بہت اچھا سا بلکل اس ٹرنل سے جب ہم گزرستہ میں سوڈیا والی جو مکہ میں ایک ٹرنل آتی ہے یہ ہمیں اس کا بھی فیلنگ دے رہی تھی اور باہر موسم کمال کا تھا جسے کہتے ہیں نا کہ just looking like a واو اتنا پیارا موسم تھا جی ہم نے ٹرنلز کو کروز کر کے اب ہم سوات کے اور بھی جو یہ بریجز آ رہے ہیں ان کو بھی کروز کرتے جا رہے ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت سین دے رہے تھے اب تو سوات کے بھی جو دریائیں ان کا پانی کا لیول بہت نیچے آ چکا ہے اور اس دفعہ اس ویزٹ پہ مجھے پانی کا لیول جو ہے نا زیادہ لو لگا ہے جو کہ قابل غور اور قابل پکر بات ہے پھر وہاں سے گزر کے اب ہم آئے ہیں اور ہمیں اب دپہر کا ٹائم ہو چکا ہے یعنی تقریباً ون تھرٹی کا ٹائم ہے اور اب وہ کبھی ٹائم ہے تو سوچا ہے کہ جو بھی ریسٹ ایریا ہے یہ بہت اچھا ہے ریسٹ ایریا میں مل گیا ریسٹورنٹ ہے تو اس پہ ہم نے سوچا ہے کہ یہیں پہ کھانا کھاتے ہیں سب کا بھو ٹی سی کے ساتھ تھا تو اس میں ان کی بھی سرویس میں بہت اچھے لگی اور اندر جو سٹنگ کا جو ارینجمنٹ تھا وہ تو کمال ہی تھا چاہے اوپن بیٹھیں چاہے کور ایریا میں بیٹھیں جیسے بھی تھا یہ بہت یہ دیکھیں یہ اس کا اندر کا ایریا ہے جہاں ہم گاڑی پارک کر رہے ہیں تو ہم نے اس وقت اس موسم کے کورڈنگ جو تھا ہم نے گزیبوں کو پریفر کیا کہ ہم نے گزیبوں میں بیٹھ کے تو ہم نے کھانا کھانا ہے ان کا ارینجمنٹ بھی اچھا تھا کھانا بھی بھی ان کا اچھا ہے سو ہم اپنے جو گزیبوں کے نام آگے ڈوپ ہوئے اور اب آرڈر لگا دیا ہوا تھا ہم نے سو ہم بس ویٹھ کر رہے تھے کہ کب کھانا آتا ہے تو بس کھا کے پھر ہمیں اپنی سفر کی طرف چل پڑنا تھا اس طرح کے موسم کو گزیبوں میں بیٹھ کے انجوائے کرنے کا اپنا ہی مسئل ہے یہ دیکھیں موسم بہت ہی کمال کا ہے اس وقت لے جی کھانا بھی آگیا ہمارا کھان پائی کھانا لے کے آگے ہیں اور کھانا واقعی ہی خوشپو سے بہت اچھا لگ رہا ہے خوشپو ہی اتنی مزے کی ہے تو کھانا بھی اچھا ہی ہوگا کچھ ہم نے باربی کیو مگوائی ہیں کڑائی مگوائی ہیں اور گرم گرم روڑی آئی ہیں اور خوب مزا آنے والا کھانے کا سرونگ ہو گئی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں یہ ہے کڑائی اور یہ ہے باربی کیو میں کباب اور ساتھ میں ہے کباب باربی کیو میں کباب ہیں اور ساتھ میں ملائی بوٹی مگوائی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی ہے یہ ہے ملائی بوٹی کیونکہ یہاں کے ایریے میں آکے ان چیزوں کا میرا خیال ہے کہ مجھے جب بھی تجربہ جتنی دفعہ بھی ہوئے ان کی ٹیسٹ زیادہ اچھے مجھے لگے ہیں اور ان کا واقعی ہی ان کے ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے ان کا اچھا تھا اسی لئے ہم نے اسی کو پریفر کیا کہ ہم نے یہیں پیانا جی بہت یمی ہے ایسے ہی نہیں ان کے اس ریسٹ ایٹ کے ہمیں ان کا بہت رش ہے پارکنگ میں جگہ ہے ہمیں بہت مشکل سے ملی ہے اور کوئی ان کا جو تھانا جزیبو اور جو مجلس وغیرہ تھی نا جتنی بھی کھول گھول کوئی بس جا رہا تھا اور کوئی آ رہا تھا اب یہ تو پہر کا بھی ٹائم تھا تو ان کا کافی رش تھا نے جی اب ہم کھانے میں بیزی ہونے لگے ہیں اور بس جلدی 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 کوشش جائے کے ہمارا آگ لے کا ٹائم جانا سیف ہو جائے یہ جی ہمارا کھانا ہو گیا اور چائے کا بھی آرڈر کیا ہوا تھا تو جی چائے بھی آگئی ہے سرب ہو رہی ہے اور چائے کا ایسے موسم میں پینے کا مزہ اپنا ہے موسم اچھا ہو تو موڈ بھی اچھا ہا جاتا ہے میرے ساتھ تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے میرا موسم اچھا ہو تو میرا موڈ آٹومیٹک لی اچھا ہا جاتا ہے بچوں نے بھی خوب موسم کو انجوائے کیا اور بچے بھی خوش تھے بس ہم ابھی درے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کچھ کھڑے انجوائے کر رہے ہیں کچھ پیٹھے ویٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں کہ گاڑی نے ہمیں یہی سے پک کرنا ہے اور چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے گزیبو کا جو نمبر ہے وہ ہے پھٹلی میں ان کی جو مجلس تھے ان پہ بھی نمبر منشن تھے اور گزیبو پہ بھی لے جی گاڑی ہماری ادھر ہی آگئی ہے بس ہم اب بیٹھیں گے اور اپنی منظر کی طرف روانہ ہو جائیں گے چلتے چلتے یہ بھی دکھاتی ہوں یہ ان کی مجلس ہے جہاں پہ اس بیٹھنے کا زمین پہ بیٹھنے گا رہے ہیں چلے جی یہاں سے ہم نکل پڑے اور جیسے ہی ہم اس ایریے کو کروس کی ہے یعنی کہ ریزیڈنس ایریے کو کروس کی ہے تو نیچرل سینز کی دو بھرمار تھی ایک سے بڑھتر ایک ہے یہ دیکھیں کہ دل میں اتر رہے ہیں اور دل کرتا ہے یہ نظروں میں سمائے ہی رہیں گے یہ نظاروں بس اب ہم نے یہاں سے سیدھا جانا ہے پی سی ریزورٹ پہ جانا ہے وہاں پہ ہم نے چیئر لیفٹ پہ پہلے جانا ہے اور اس کے بعد بھی ہم ہوتل کی طرف رہنے گے یہ بس اب ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً بس تھوڑا سا ہی ہمارا فاصلہ رہ گیا ہے پی سی تک پہنچنے کا یہ دیکھیں جی ہم پہنچ گئے ہیں ہم اپنے اس جگہ پہ پہنچ تو گئے ہیں ہم یہاں پہ لیکن یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو بارش بہت تیز تھی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی تیز تھی کہ ہر کوئی جس کے پاس امبریلہ تھا وہ تو ٹوٹل بھی گیا اور جس کے پاس رینکورٹ تھا وہ تھوڑا بچ گیا امبریلہ والا بھی بچ گیا اور جو گاڑی میں بیٹھے تھے یہاں صرف وہی سیٹ تھے اور ہمیں یہاں پہ تھوڑی دیر گاڑی کو روکا تو پتا چلا کہ ویٹ جب ہم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوکے چیئر رپ کلوز ہے سو ہم نے تھوڑا سا بس بارش کے کم ہونے کا ویٹ کیا اور ہم نے پھر واپسی کی اپنے ہوتل کی طرف اور وہاں جا کے ہم نے کہا کہ سٹیک کرتے ہیں جب صبح بارش رکی ہوگی تو توب آئیں گے اس وقت بچوں کو فل شرارتیں چڑیویں ہیں اور یہ خوب مزا کر رہے تھے اور لطیفہ ایسے سنا رہے تھے وہ سنا رہے تھے جس میں وہ کہتے ہیں انگلیش میں بات کرو ٹھیک ہے وہ وہ ابھی آپ کو ایک سیمپل دکھاتے ہیں کہ بھی انگلیش میں بات کیسے کرتے ہیں کچھ لطیفہ پہ تو ہنس کے ہمارا بھرا حال ہو رہا تھا اوپر سے ہماری گاڑی پھسی ہوئی تھی ٹرافک میں اور اوپر سے بارش ہو رہی تھے اور اوپر سے لطیفہ انگلیش والے ہمیں سنا رہے تھے ہم نے گاڑی میں کیٹر سے لائیا ہوا ہے بہت ڈھانڈ ہے آپ کو پتے ہیں مائنس تک چلا دیا نیٹمتے سے چے لٹ باند ہے اور مجھے لگ رہا ہم سلسل ادھا سنوپل مسوہ ہو رہی ہے وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے بھر گئی ہے جگہ کل میں نے دیکھا یہ آپ سنوپل دی لکھی یہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارش کتنی تیز ہے خیر ہم پہنچ کے ہوتل اور یہ شرمیلا ٹکوئی کو کیمرہ دے کہ بہت اچانک سے شرم آگئی یہ ہمارا سمان بھی آگیا یہ اب روم میں چھوڑنے جا رہے ہیں ہم اب اپنے روم میں جا رہے ہیں ہم سب اب پہنچ رہے ہیں چلیں جی اب ہم کریں گے سٹے کریں گے ریسٹ رات کا کھانا بھی یہی چلے گا ویدر کو انجوائے کریں گے کیونکہ باہر نکلیں گے ابھی کوئی سینے بارش بہت تیز ہے سو یہ ہم جا رہے ہیں اپنے روم میں یہ ہماری بالکنی سے باہر کا سین ہے دیکھیں بادلوں نے کس طرح سارے پہاڑوں کو اپنے گہرے میں رہ لیا ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرا یہ گہرے ہوتے جا لیا ہے یہ بالکنی سے اندر آنے کا رستہ ہے یہ ہمارا بیڈروم ہے اور بچے اپنی تھوڑی سیٹنگ ویٹنگ کر رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اب اثر کا ٹائم ابھی ہے نماز پڑھنے کا میں پڑھ لیتی ہوں نماز میں نے وضو کیا اور میں بالکنی میں آگئی میں نے کہا میں یہی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں میں باہر آئی ہوں اور میں نے اندر دیکھا ہے عوام ساری موبائل میں بیزی ہے پھر یہ اب اپنا جو انہوں نے کرنا ہے انجوائے کریں الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ گور کیا کہ یہ سارے بادل اور نیچے آگئے ہیں اور انہوں نے جو پہاڑ ہیں یہ جو رائٹ لیفٹ کے ہیں ان کو کور کر لیا اور پہاڑ ان پہاڑیوں کے جو سینٹر کی جگہ نا ایسے جیسے اس کی گھوز میں آکے بیٹھ گئے ہیں ایکچولی ہم گھر بیٹھ کے یہی پلان کر رہے تھے کہ سویڈزر لینڈ سلتے ہیں تو سویڈزر لینڈ کا تو پروسیجر بہت لمبا چھوڑا تھا کہاں اپوائنٹمنٹ لیں پیپر ٹائپ کروانے ہیں جی وہاں پہ پلائی کرنا ہے پھر ویڈ کرنا ہے کہ کب ویزہ آئے گا ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا اور ہم آگے اپنے پاکستان کے سویڈزر لینڈ میں اتنا پیارا موسم بہت انجوائے ہم کر رہے ہیں اور بس اب ہم رات کو بس کھانا کھائیں گے اور ریسٹ کریں گے لیکن میں یہیں بالکنی میں ہی رہوں گی کافی میں یہیں پہ منگوا ہوں گی یہیں پہ بیٹھ کے میں نے کافی بھی پینی ہے اور مغرب کی نماز بھی میں نے یہیں پہ پڑھ لی ہے انشاءاللہ اب جو کل کی روٹین ہوگی وہ میں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گے کہ ہمارا نیکسٹ ڈے کیسا گزرا تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بابا سبسکرائب بھی کر دیں اب بے اجازت چاہوں گی اوکے اللہ حافظ